اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد ناظرین کے لئے ابھی ہم موجود ہیں ترکی کے انتہائی اہم قصبہ سعود میں جیسا کہ میرے اقب میں دکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ارطول غازی لکھائے یہ مقام ہے عالم اسلام کے اس عظیم مجاہد عظیم ہیرو اور بے باگ سپا سالار ندر مجاہد اور بے مثال غازی کا جسے دنیا سلیمان شاہ کا بیٹا ارطول غازی کے نام سے جان رہی ہے اور ناظرین کے لئے ملت اسلامیہ کے اس عظیم سپوت کے پاس گھوڑوں کی تعداد انتہائی قلیل اور اسباب اور سہولیات کا فقدان سرمایہ غزر اوقات کے لئے بھی نہ کافی زمین وہ کہ جو خدمات کے عوض عارضی طور پر لی گئی اور اسی طرح سے اسلحہ نہ ہونے کے برابر اور بے سرو سوانی کا عالم لیکن کیوں کر ہوا کہ ایک عام انسان جو کہ ہر طرف سے گمبیر حالات میں اور اسی طرح سے نہ مسائد مسائل کا شکار اور چاروں اطراف سے مشکلات سے دوچار انسان اٹھا اور اس نے دنیا کے طول و عرض پر ایک ایسے نظام کا نقشہ کھینچ ڈالا در حقیقت جو نظام آفاقی نظام یعنی نظام الہی تھا ناظرین ناظرین کرام خدرت جب اپنا راستہ یا نظام چلانا چاہتی ہے تو اسے نہ کسی منصب نہ کسی جاہو جلال نہ کسی ذات پات پرادری نہ کسی جاہو ہشکت نہ کسی شان و شوکت نہ کسی بڑے منصب کی تلاش یا محتاج ہوتی ہے بلکہ اسے صرف اخلاص خوشی و خضو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہیت نیت اور اللہ بتوکل یہ وہ بنیادی اوصاف ہیں کہ جن پر خدرت انتخاب کرتی چلی آ رہی ہے جیسے کہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کوئی قابل ہو کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں اور ڈونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں اور ناظرین کرام چونکہ یہاں پر غازی لکھا ہے تو میری دانست میں ہاں ہاں یہ وہی غازی ہے کہ اقبال نے اپنے انمول اشار کے ساتھ جسے ٹریبیوٹ کیا ہے وہ اشار اس طرح سے ہیں کہ وہ غازی وہ ترے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی تونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی اور دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشر آئیے رزی اللہ کرام صرف فرد واحد جس میں کہ وہ کارنامہ ہائے امور سرانجام دیئے کہ اگر آج کے دو عرب مسلمان مل کر ان کارنامہ ہائے کا اشرے اشیر بھی یعنی سرانجام دینا چاہیں تو وہ یہ کرنے سے کاثر ہیں اور نالا نظر آتے ہیں اور تو پھر ایسا کیا تھا اس شخص میں کہ جس نے انتہائی ناممکنات کو اور محال امور کو سرانجام دے ڈالا اور جو کہ در حقیقت کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی میں اس چیز کا جواب جو سوال ہے اس کا جواب میں اس شیر سے دینا چاہوں گا کہ غلامی میں نقام آتی ہیں تدبیریں نشمشیریں غلامی میں نقام آتی ہیں تدبیریں نشمشیریں جو ہوزوخے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں آخر میں اپنے نوجوان مسلم کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جب تک ہم اپنے اصلاف اپنے اجداد اپنے ہیروز کے وہ کہ جن کے نام کی حیبت سے آج بھی عالم کفر سیہونی تاغوتی طاقتیں اور شیطانی قوتیں لرزہ باندام اور خائف جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں انہی کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے سبق کو از سر نو ہمیں اذبر کرتے ہوئے اور ان کے بتلائے ہوئے اور دکھلائے ہوئے راستے کو پھر سے اپناتے ہوئے مسلمان اخوام عالم میں اپنا کھویا ہوا بکار اور اپنی عظم طرفتہ کو بھال کر سکتے ہیں اور اس بابت میں بہت خوبصورت بزبان شاعر ایک اور شیر سب سے آخر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو تھا ایک ٹوٹا ہوا تارا عظیر اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا و السلام